نمسکار پونی شلوک ہلیہ بھائی شو میں آج میں نے دیکھا شو کی شروعات ہوتی ہے گنو جی ایک آدمی کو پیٹ رہے ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں دیوی اہلیہ ماں پر آتی ہیں اور انہیں روکتی ہے تب گنو جی کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا دیوی اہلیہ پر یہاں پر آ گئی ہیں یہ سورج ملکہ جاسوس ہے اور گنو جی نے اسے پکڑ لیا ہے اب دیوی اہلیہ کھنڈ رہا کھول کر اور اپنے بچوں کو یاد کرتی ہے اب گنو جی کہتے ہیں دیوی اہلیہ سے کہ میں آپ کے سامنے سچائی لانے کی کوشش کر رہا تھا بس تھوڑا سفق تو دیجئے مجھے میں ابھی اس سے سچ گلواتا ہوں وہ پھر اسے مارنے لگتے ہیں اب دیویہ اسے روکتی ہے گنو جی کو اور پھر ایک جوردار تھپڑ مارتی ہے گنو جی چونک جاتے ہیں اپنا گال پکڑ کر کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں چکر کھا جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں بھئی ہوا کیا سر گھوم گیا دماغ گھوم گیا کانوں سے چونکی آبا جا رہی ہے جو بہت دیر بعد گئی اب اپنا کو سنبھالتے ہیں گنو جی اور پھر پوچھتے ہیں اہلیہ یہ کیا تھا اب دیوی اہلیہ پھر سب بتاتی ہے گنو جی کو کیا ہوا تھا دیوی اہلیہ ہر کو بھائی کے ساتھ میں ہوتی ہے اور کہتی ہیں کچھ لگا یہاں پر دیکھتی ہیں آٹس یہاں سے ہوئی تھی تو کیا پاتی ہے وہاں پر کھون کے نسان تھے جس تم کے ساتھ میں وہ جاسوس گپچر دیوی لگا چھپا ہوا کھڑا تھا تو کہتی ہیں کوئی تو تھا یہاں پر اور یہ کھون تاجہ ہے تب ہی وہاں پر دوشند آ جاتا ہے دوشند بتاتا ہے کہ وہ سینک یہی تھا اسی کا کھون ہے کوئی اسے پکڑ لے گیا ہے وہ سینک جو کمبھیر کی سوچنا ہے لانے کے لیے گیا ہوا تھا تب ہی تو کو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اہلیہ جو دو سینک تھے ان میں سے ایک مارا جا چکا ہے اور ایک گمیر روپ سے کھائل ہے مگر کہاں ہے پتا نہیں ہے پھر دیویلہ کہتی ہے کوئی یہی ہے جی ہاں اب دکھاتے ہیں دیویلہ پھر سے ڈانٹ رہی ہوتے دھمکار رہی ہوتی ہے خوب کھری خوٹی سنا رہی ہوتی ہے گننو جی کو اور وہ کہتی کہ کھنڈرہ ہولکر نے آپ پر وشواست کیا پہلے اسے رشتے سے پکارتی پر گیتے ہیں آپ کسی رشتے کے لائق نہیں ہیں آپ کو کسی چیز کا لحاظ نہیں ہے چاہے وہ کھون کا رشتہ ہو یا پھر دوستی کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو آپ کسی رشتے کے لائق نہیں اور نہ ہی آپ کسی رشتے کا لحاظ ہے تو وہ کہتی کہ کھنڈرہ ہولکر نے آپ پر آنکھ موند کر کے وشواست کیا تھا ہاں شک تھا تکلیف ہوتی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ میں اتنا اچھا آپ کو مانتے ہیں ایسا برطاو کرتے ہیں لیکن وہ آنکھ موند کر کے آپ پر وشواست کرتے تھے آپ کے سامنے ہی نہیں آپ کے پیٹ پیچھے بھی آپ کو دوست بتاتے تھے آپ کو اپنا بھائی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ پرچھائی ایک وقت پر ساتھ چھوڑ سکتی ہے مگر گونو جی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وہ ہمیشہ ہر ستیتی میں کھنڈرہ کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے مگر آپ نے کیا کیا آپ نے دھوکہ دیا پھر دیویلے خوب لگاتی ہیں ان کو خرکوٹی سناتی ہے تھپڑ مارتی ہیں خوب مارتی ہیں آپ کے وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے لیکن دیویلے نے کیا چھوڑا ہے شرنگار کرنا چھوڑا ہے ایش و ارام چھوڑا ہے مگر جو کرتوے ہے اپنی پرجا کے پرتی وہ نہیں چھوڑا ہے اس لیے یہ دیویلے اب تمہارے سامنے جس بھی حالات میں ہیں تمہاری وجہ سے ہے مگر تمہارے جو تم نے پاپ کیا ہے کیونکہ یہ ایک بار کرتے ہی گلتی ہوتی ہے پھر سے کی تم کرتے ہی رہے تو تم نے جو پاپ کے اس حصہ تمہیں وہ دے کر کے رہیں گی پھر وہ مارتی ہیں تھپڑ مارتی ہیں کب مارتی ہیں اور گنو جی اب بھی تیور دکھاتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے کیا ہے میں نے مارا ہے ٹھیک کیا میں نے کیونکہ میں لائک تھا وہ لائک نہیں تھا اسے لائک نہ ہوتے ہوئے بھی گدی دینے کے بجار کیا جا رہا تھا مگر گنو جی ہر لحاظ سے ان سے زیادہ مجبوط تھے طاقتور تھے سمجھدار تھے لائک تھے گدی کے کیا صرف وہ ملہار راوز بزاری سنتانے اس لیے اسے راجہ بنایا جا رہا تھا اب دیویہلیا پھر سے اسے مارتی ہے ہمیں کچھ نہیں سننا تمہاری جبان کاٹ دوں وہ کہتی ہیں پھر کہ تم نے ہی جو اپرن ہوا تھا مالی راو کا اس میں تمہارا ہاتھ تھا دیویہلیا کہتی ہے کہ اپرن ہی نہیں بلکہ جو وشیلی جو زہریلی نشیلی بوٹی پلائی جاتی دی کھنڈرہ ہولکر کو اس میں بھی تمہارا ہی ہاتھ تھا ہر جگہ تم نے سڑن ترچا اور تم اتنا گر گئے کہ تم نے کھنڈرہ ہولکر کے مقبری کی تم کبھی چاپلوسی کرتے کبھی مقبری کرتے آخر تمہیں چاہیے کیا تھا اب وہ کہتی ہے اچھا ہوتا کھنڈرہ ہولکر اسے دن جس دن تمہارے پتہ کا ود کیا اس دن تمہیں بھی مار ڈالتے وہ کہتے ہیں اہلیا ہمارے بابا کے بارے ہم کچھ مت کہو اور اب دیویہلیا بدلہ لیتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تکو جی بھی روکتے ہیں دیویہلیا کو ایسا کرنے سے اب وہ چوری ہٹا لیتی ہے اس کی گردن سے وہاں پھر ڈنڈے سے خوب پٹائے کرتے ہیں تکو جی بھی اپنا بدلہ لینی پوری کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں رشتوں میں بندہ ہوں ورنہ تمہیں اسی وقت میں مار ڈالتا اب تکو جی بھی ان کی گردن پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ویوش ہے رشتوں میں بندے ہیں اگر تم جاوائی نہیں ہوتے کاش کہ تم سیتہ بھائی ہولکر کے پتی نہیں ہوتے ورنہ تمہیں اسی وقت یہ تکو جی مار ڈالتا اب دیوodus کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو یوگی کہتے ہو کہیں سے بھی تم یوگی نہیں ہو کیا کیا تم نے کوئی بہادر یوز بن نہیں ہو تم کوئی یوزنا نہیں بنائی خندراب کو سب دھوکا جیا تم نے کبھڈاٹتیوں سے کبھڈکار لگاتی ہے اور کہتے ہیں ایک خندراب ہولکر کو تم نے اپنی سرکشہ کے روپ میں صرف ڈال کے روپ میں تم نے استعمال کیا ہے اور تم بہادر نہیں ہو تم ایک کائر ہو خندی راو ہولکر نیتی سے چلتے تھے تم انیتی سے چلتے ہو خندی راو ہولکر کے پاس بہت بڑا دل تھا اور تمہیں صرف زہر کے علاوہ کچھ چھوڑنا ہی نہیں آتا دیوی ہیلیا گنو جیس ان کی پگڑی لے لیتی ہیں کہتی ہیں سپاہی لو سپاہی کو دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں تم کسی بھی سممان کے لائق نہیں ہو کسی بھی سممان کے لائق نہیں ہو کسی بھی رشتے کے لائق نہیں ہو اب وہ کہتی ہیں کہ ملہار راو سپزار جی تمہارا فیصلہ کریں گے حالانکہ اس سے پہلے خوب اپنے ہاتھ آجماتی ہیں اس کے اوپر ڈنڈے سے پٹائی کرتی ہے چوری سے خون بھی نکال دیتی ہیں اور اب انہیں گرکتار کروا کر کے دے جانے کے تیاری کر رہی ہوتی ہیں اور کیا بس اب کل دیکھیں گے بندی بنا لیا گیا ہے انہیں بھی اور ان کے ساتھی کو بھی اور اب گنو جی پیش ہوں گے دربار میں فیصلہ لیں گے ملہار راو سپزار جی خود اور آگیش میں تیش میں غصے میں اس وقت ہر کوئی ہوگا محل کا تو بہت بھوگتنا پڑے گا اس گنو جی کو